سہرنپور کی سماجوادی پارٹی کی سیاست میں کچھ ایسے یوہ چہرے ہیں جن کو مکہ منتری رہے اکھلیش شادو اور پارٹی کے راستی ادھیکش نے کچھ مہتپون ذمہ داریاں دی ہیں اور ان یوہوں کو بھی لگتا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں ان کا بھوش ہے سرکشت ہے اور آنے والی سرکار سماجوادی پارٹی کی ہوگی سہرنپور کے ایک ایسے ہی اُبھرتے ہوئے یوہ چہرے دھرمویر کھٹانا جس وقت ہمارے ساتھ ہیں جو یوجن سبا کے پردیس سچیو ہیں سر سواگت ہے آپ کا بیجیٹی نیوز پر دھنے والا دھرمویر جی ابھی کچھ دن پہلے آپ کی سپاہ میں جوائننگ ہوئی لیکن اس سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید دوسرے دل کا دامن بھی تھام سکتے ہیں تو وکلپ تو بھاجپا بھی تھا تو سماجوادی پارٹی ہی کیوں دیکھئے سماجوادی پارٹی نے ہمیسا یوہو کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور دوہزار بارہ سے لے کر کے دوہزار سترہ تک جو بھی کار یہ سماجوادی پارٹی کے دوارہ ماننے ہیں اکھلی شیادہ جی کے دوارہ کیے گئے ان سے پرباویت ہو کر کے ہی ہم نے سماجوادی پارٹی کو جوائن کرنے کا فہنسل ہو لیا تھا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی نیتا کسی دل میں جاتا ہے تو اس کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے ایک منٹور ہوتا ہے تو سہارنپور کے اندر آپ کو یہ پریڑنا کس نے دیکھا آپ سماجوادی پارٹی جوائن کیجئے اور کس نے آپ کو سماجوادی پارٹی جوائن کریں دیکھئے ہمارا جس سنگٹن میں ہم لوگ کام کرے ہیں یوہر اکشدل پچھلے چار پانچ سال سے ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں یوہو کا ایک بہت بڑا گروپ ہے یہ تو ہم سبھی لوگوں نے ساتھیوں نے بیٹھ کر کے فہنسلہ لیا کہ ہمیں کس پارٹی میں جانا ہے یہ اکلے میرا ایک فہنسلہ نہیں تھا اور اس کے بعد پھر جلے میں ہمیں جو ہمارا پرتی ندیتو کر رہے تھے سماجوادی پارٹی سے چوہدری رودر سینجی ان سے ہمیں پریڑنا ملی ہماری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سماجوادی پارٹی جوائن کرو اور آپ کو یہاں پورا سمان بھی ملے گا اور بوشے میں آپ کے ساتھیوں کے لوگوں کے جو بھی کام ہوں گے وہ کام کرائے جائیں گے درمبیر جی آپ گنگو ویدان سبا کے گاؤں سے آتے ہیں لیکن جیسا ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نویڈا تک پرچار کر رہے ہیں آپ راج کمار بھاٹی کے پرچار میں ہیں آپ کبھی ہمیں بہت ویدان سبا میں ملتے ہیں تو الگ الگ ویدان سباوں میں جا رہے ہیں تو کیا اس کا مقصد ہے آپ کا الگ الگ ویدان سباوں میں جانے کا چودری صاحب تو یہی چاہیں گے نا جو ان کی ٹیم بنی ہے وہ گنگو میں ان کے مدد کرے تو گنگو میں مدد کیوں نہیں ہو رہی ان کی دیکھئے پارٹی جہاں جمعیداری لگائے گی ہم لوگ وہی پہ جا کر کام کریں گے پارٹی کے دوارہ ہی جو ہمارے بڑے نیتا ہیں انہوں نے ہماری جمعیداری دادری میں لگائی سردنہ میں لگائی بیٹ میں لگائی ہوئی ہے تو جن ویدان سباوں میں جمعیداری دیئے گئی ہے جہاں جہاں ہماری پہلے سے ٹیم بھی ہے ان ٹیم کو کھڑا کرنا ہے اور پارٹی کے لئے کاریہ کرانا ہے درمویر جی اسی باتیں بھی آئی کہ آپ چودری صاحب کے ساتھ جڑے لیکن بعد میں ایک تصویر آئی جس میں ناہی دھسن بھی کھڑے ہوئی نظر آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں چودری صاحب نے پارٹی جوئن کر آئی اور جا کر ناہی دھسن کے ساتھ کھڑے ہو گئے نہیں ناہی دھسن ہماری پارٹی کے بڑے نیتا ہے دو جار ساتھ میں ویدھائی کی انہوں نے جیتی ہے جب ایک بڑی لہر تھی تو آپ یہ مان لیجئے کہ میں اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوں گا اور پھر میں رودر سینجی کے ساتھ بھی ہوں وہ ہمارے بڑے ہیں ناہی دھسن جی کے ساتھ بھی ہوں بھائی کے ساتھ بھی ہوں عمران مسود جی جو آئے ہیں ابھی پارٹی میں ان کے ساتھ بھی ہوں ہم تو ایک ٹیم بنا کر کے کام کریں گے یہ گھٹ باجی وغیرہ تو یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں اس وقت ایسی باتیں سامنے آئیں کیونکہ جب چودری صاحب کی جہنتی پر کارکرم ہوا تھا تو ایک پکش باغ میں تھا تو ایک پکش منچ پہ تھا تو اسی دوران کی وہ تصویریں تھی جب لوگوں نے کہا کہ دیکھیں چودری صاحب سے یہ لوگ بھی ٹوٹ گئے ہیں جن کی چودری صاحب نے جوئننگ کرائی تھی تو کیا اس طریقے کے کوئی خبر ہے تھی اس ٹائم کے آپ ناہی دسن کے ساتھ چلے گئے تھے کچھ وہ طاقتیں تھی جو آپ کو ناہی دسن کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی نہیں یہ تو دیکھو جو بھی پکش ہوتا ہے اس طریقے باتیں چلاتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا ہم لوگ تو پہلے سے بھی ملتے تھے اور عمر بھائی تو میری جوائننگ میں بھی تھے اس دن اور وہاں بھی تھے وہ وہ کچھ کارن رہے ہوں گے ان کے مجھے نہیں انہوں نے پوچھا ان سے کہ وہ کیوں نہیں جا پائے لیکن ہماری پارٹی کے بڑے نیتہ تھے جب مجھے وہاں ملے ہلی پیڈ پر تو میں مانیا اکھلیش ایدو جی سے ملنے کے بعد ان کے ساتھ ان کو اپنی کلونی پر بھی لے کر کے آیا تھا اپنے مکان پر تو وہاں ان کو سواگت بھی کیا گا ہمارے ٹیم کے دوارہ ایسا نہیں ہے دیکھو ہماری پارٹی کے بڑے نیتہ ہیں تو ان کا سمبان کرنا ہمارا فرج ہے چودری صاحب کی جیت تک سمیقن بنا رہے کی نہیں بنا رہے ہیں گنگو میں کیونکہ گوجر سماج کا ووٹ بھی ان کو ملنا بہت ضروری ہے ایڈیشنل ووٹ جو سماج وادی پارٹی کا اس کے ساتھ آپ کو ووٹ دلوانا ضروری ہے تب ہی ان کی جیت ہو سکتی ہے تو کیا اس کے لئے پریاس کر رہے ہیں آپ پرچار کر رہے ہیں گنگو میں ہاں ہماری پوری ٹیم اور ہم لوگ پورا پرچار کر رہے ہیں اور آپ یہ مان لیجئے ہو سکتا ہے گنگو ویدان سبا کی سانپور جیلے کی ساتوں ویدان سباوں میں سب سے بڑی جیت ہو ہم پورے آسوست ہیں کیونکہ جس طریقے سے روزانہ بس پا چھوڑ کر کے بہت سارا مسلم سماج جو ہے پارٹی میں چھوٹتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارا جو ہندو سماج ہے سبھی کیونکہ یہاں پر سبی ورگوں کا دیان رکھا جاتا ہے اور اکھلیس یادو جیسے پرباویت ہو کر کے جو ان کی سرکار کی اوجنائے رہی ہیں پہلی اور دوسرا جو بھاجپا نے جو غلط کاریے کیا ہیں کسانوں کے خلاب بے روجکاروں کے اس میں تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر کے عام جنتہ جو ہے وہ اب سماج وادی پارٹی کی طرف رکھ کر رہی ہے سب سے اہم سیٹ جو ہے یہاں پر نکڑ ویدان سبا سب کی نظرے لگی ہوئی ہیں اور گجر سماج کو خاص کر آپ گجر سماج سے آتے ہیں تو یہاں کا گجر سماج کیسے سماج وادی پارٹی کے ساتھ جڑے گا نکڑ میں دیکھو سماج وادی پارٹی نے اور اس گھٹ بندن نے گجر سماج کو ہمیسہ سممان دینے کا کام کیا ہے جس پرکار یوگی جس طریقے سے وہاں آ کر کے دادری میں اور گجر سب دھٹانے کا کام کیا گا مورتی ناورن کے سمیں میں تو اسے گجر سماج بہتی آہت ہے اور گجر سماج نے سماج وادی پارٹی کو یہاں سے لے کر کے دادری تک اور جتنا بھی گجر کا چھتر ہے ہر ویدان سب پر سماج وادی پارٹی کو اپنا پون سمجھتن دینے کا من بنایا ہے چلے ایک انتیم سوال یہ ہے دھرمویر جی جب آپ پارٹی میں جوئن ہوئے تو کچھ میتوکان چائیں بھی ہوتی ہیں کہ پارٹی میں آگے بڑھا جائے سنگٹھن میں یا کہیں سے ٹکٹ ملا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کئی مانگ کیا کہ مجھے بھی ویدان سبہ کا ٹکٹ کہیں سے مل جائے مانگا تھا ٹکٹ نہیں میں نے کوئی ٹکٹ نہیں مانگا میں سماج وادی پارٹی کا ایک کارے کرتا ہوں جو پارٹی کو لگے گا جس کام کے لیے مجھے جمع داری دی جائے گی اس کو میں کرتا رہوں گا آج پارٹی نے مجھے پردیش سچو بنا کر کے ایک جمع داری دی ہے میں اس کا نروان کر رہا ہوں بھوششے میں اگر پارٹی مجھے کہیں سے ٹکٹ دیتی ہے تو اس کا بھی جمع داری سے نروان کیا جائے گا چلے درمویر جیس دھنیواد آپ کا اپنا سمجھ دینے کے لیے تو یہ تھے درمویر کھٹانا سمجھ دی پارٹی کے یو آنے تھا جنہوں نے کہا کہ پارٹی جو ذمہ داری دے گی اس کا نروان بکو بھی کیا جائے گا فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی